سمندر لے کے چر دھوڑنے کی بات کرتا ہے اور جب ایک اپنی کبھی حرکت میں ملک دشمن حرکت میں ناکام ہوتا ہے ایسا بدبخت انسان ہے بجائے اس کے کہ عوام کی رائے کو سمجھے عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ سمجھے یہ بدبخت ایک نیا فارمولہ لے کے آ جاتا ہے یہ پہلے اس نے اسلامباد کے گراہو کا فارمولہ اپنایا وہ پچیس مئی کو فیل ہو گیا اس کے بعد پھر اس نے کہا میں پورے ملک میں احتجاج کروں گا وہ ناکام ہوا کسی جگہ پہ ساٹھ کسی جگہ پہ ستر اس کے بعد اس نے کہا جی میں اب جلسے کروں گا وہ بھی ناکام ہوئے اس کے بعد اس نے کہا میں انسانوں کا سمندر لے کے ہوں گا وہ پھر اس دن جو سمندر تھا چھبیس نمبر کو آپ کے سامنے ہے اسی دن کہا جی میں اب اسمبلیاں توڑوں گا یعنی ہر وقت جو ہے وہ ملک میں افرہ تفریح چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ملک سیاسی طور پہ عدم استحقام کا شکار رہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو ملک سیاسی طور پہ عدم استحقام کا شکار رہے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس کا حال پھر وہی رہتا ہے جو ہمارا حال ہے اس میں پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ پھر ڈالر مہنگا بھی ہوتا ہے روپے کی قدر کم بھی ہوتی ہے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں اور یہ آدمی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ان مسائل کو پیدا کرنے پہلے اس نے پونے چار سال جو ہے وہ کوشش کی ہے پیدا کرنے کی اور اب جو ہے ان کو بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو اس بہران سے نکالیں اور ہمیں امید ہے یقین ہے کہ اس الیکشن میں جب بھی یہ ہوتے ہیں یہ جلدی ہوں یا اکتوبر میں ہوں قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شراخت کرے گی اور بوٹ کی طاقت سے اسے مائنس کرے گی ورنہ یہ اس قوم کو کسی حاصل سے دوچار کرتے گی جہاں تک رانہ حبیب صاحب نے بات کی ہے اس کی جل برو تحریک کی اس میں اب کل ملا کے کوئی سو 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 آدمی اکٹھا ہوا ہے اور ان میں سے بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اسی پرسنٹ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیں ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ورگلا کے ہمیں یہ لے آئے ہیں ان سب کو تیس تیس دن کے لیے نظر بند کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہو ہے کسی کو کہیں کسی کو کہیں بھیجیا وہ بھئی آپ جیل میں جانا چاہتے ہیں آپ کو جیل میں بھیجا تو ہم نے آپ کو کوئی بغار کیمپ میں تو نہیں بھیجا یا کسی اور جگہ پہ تو نہیں بھیجا بلکہ ہم جیلوں کی سیار کروا رہے ہیں تاکہ آپ تمام جیلوں کے حالات کو آپ کو معلوم ہو اور آپ خود جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے جیل میں جانا ہے اور جب آپ نے جیلیں بھرنی ہے تو پھر ہم نے جہاں جہاں پہ آپ نے گرفتاریاں دینی ہے وہ جیلیں تو خالی رکھنی ہیں تو اس لیے پہلے دور دراز کی جیلیں بھریں گے اس کے بعد پر نلدیک کی بھریں گے تو ابھی تک تو ڈیرہ غازی خان راجنپور مظفرگڑ شاہ پور اور یہ جیلیں جو ہیں وہ ابھی وہاں پہ کافی بنجائش ہے تو جب آپ وہ بھر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو نہور ریسلاباد اور راولپنڈی کی جو جیلیں ہیں وہاں پہ لیں دیکھیں ہم نے یہ آج تک یہ علیج نہیں کیا کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ کسی جس ہاپی ہے ہمیں نہ صرف عدلیہ کا احترام ہے بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عدلیہ کو بطاورہ دارہ اگر کمزور کیا جائے گا تو یہ پھر اس ملک کے مسائل میں اضافہ ہی ہوگا اس میں کمی نہیں ہوگا معاملہ یہ ہے کہ چودری پرویز علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بلکہ اپنے وکیر کو زبیری صاحب کو کہ اوہ فلانا کیس جڑا ہے فلانے جاج دلگ ہونا ہے اب یہ جو بینچ فکسنگ ہے جو کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس کی انکوئری کی جائے اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے اگر یہ غلط ہے تو اس کو سزا دی جائے کہ یہ اس نے اگر گپ لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے کیوں اس نے یہ تأثر دیا کہ کسی جاج کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کیس فکس کرواتے ہیں تو جب تک کوئی انکوئری یا کوئی اس کا فرنزک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کسی معزز جج کے اوپر ارزام لگانے کے حق میں نہیں ہیں لیکن یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اختیارات اور اپنے اپنی اپنی کورسی کا غلط استعمال کیا تو اس کے بعد پھر آج پوری دنیا جو ہے وہ جسٹس منیر کو جس طرح سے یاد کرتی ہے یا جس طرح سے جسٹس ساکب نصار صاحب کے مطلق جو وہ بابا ریم پہ بنے تھے سال کے لیے تو ہم تو دلی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونی بھی نہیں چاہیے ان کا تدارک ہونا چاہیے یہ بات چودری پرویز لائی کر رہا ہے اس ویڈیو میں خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن ہو اور معلوم کیا جائے کہ عمران خان صاحب نے کل ایک نیا الزام لگایا ہے کہ ان پر ہونے والے حملے کے بعد جو شواہد ہیں وہ دلستہ طور پہ زائے کی جائے اس سوالے سے نہیں وہ جس آدمی نے فائرنگ کی ہے غالبا نوید بشیر اس کا نام ہے وہ موجود ہے اور وہ جو ہے وہ جو بیان دیا وہ بھی موجود ہے یہ اس کے بیان کی آج تک تردید نہیں لاسکے اگر اس آدمی کو کسی نے سپنسر کیا کسی نے کوئی اس کے پیچھے ہے آج تک یہ جن تین لوگوں کا نام اس نے لیا بشمول میرے کہ ہم نے یہ کام کروایا ہے تو آج تک اس کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات ہمارا کوئی ٹیلی فون پہ اوپر اس کے ساتھ گفتگو یعنی کوئی تلق دور دور تک یہ ثابت نہیں کر سکا نہ میرا کر سکا ہے نہ باقی دو موزر صاحبان جن میں سے ایک کا تلق باق آرمی سے اور دوسرے وزیراعظم پاکستان یہ ثابت نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی یہ بندہ دوسرا تیسرا پیش کر سکیں گے یہ بھی وہاں میں موجود تھے اور انہیں فائرنگ کی ہے زبانی کلامی ویسے ہوایی باتیں ہیں میں آج بھی دعوی سے کہتا ہوں کہ وہ ہی ایک ملزم ہے وہ سلف موٹیویٹڈ ہے ریجرسلی موٹیویٹڈ ہے اس نے یہ کام کیا ہے اس کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے اگر اس کے کوئی آگے پیچھے ہوتا تو وہ دو دن پہلے وہ بیس ہزار کا وزیراعظم پیشٹل نہ خریدتا یا وہ اس انداز سے جو ہے وہ حملہ نہ کرتا جس انداز سے اس نے کیا ہے یہ اس کا طریقہ کار ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایس سچ کوئی سازش نہیں تھی وہ ٹھیک ہے سلف موٹیویٹڈ تھا اور اس نے آکے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ وہیں پہ گریفتار ہوا انہی کے کارکنوں نے گریفتار کیا یاد ہوں یہ نا کہ ہم کو پکڑ کے پیش کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ انہوں نے دو نمبر آدمی پیش کر دیا وہ تو موقع سے پکڑا گیا ہے تو یہ اس کا صرف ایک ایسا بیانی ہے کہ جس کو یہ صرف اور صرف اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کنفیوزن اور کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے پر چلتا رہا ہے مرزب آپ کی طرف سے یہ سامنے میں آ رہا ہے کہ یہ مسلمی نیون الیکشن کی آئی ہو تو سلسلے میں سروے بھی حلقوں کے کرائے جا رہا ہے تو یہ توڑا سا بتا دیں کہ جو مجھوٹا انہی دوار ہیں جو مجھوٹا ٹکٹ بولڈرز نے یار کانے سامنے تھے ان میں صرف کچھ کی جو ٹکٹیں وہ تبدیل بھی ہوگی چیرے بھی آ رہے ہیں دیکھیں پارٹی کے پاس اور جو پارٹی پارلیمانی بورڈ مقرر کرتی ہے وہ ہر الیکشن میں ٹکٹ اوارڈ کرتا ہے مجھے جو ٹکٹ اوارڈ ہوگا وہ اس مرتبہ پارلیمانی بورڈ مجھے ٹکٹ دے گا کوئی یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹکٹ جو ہے وہ کوئی مجھے وراست میں ملا ہوا ہے تو پارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ میں بہتر الیکشن لڑ سکتا ہوں وہ مجھے فیلڈ کرے کینڈیٹ کے طور پر اور اگر میری جگہ پر کسی اور کو بہتر سمجھتے تو اسے فیلڈ کرے یہ سرویز ہم کروا رہے ہیں اور اس بارے میں میں یہ آج یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ یہ جو شوشل میڈیا پہ اور یہ جو اس نے افواہ سازی کی ہوئی ہے یہ بڑی پاپولارٹی ہے آپ یقین کریں کہ سرویے کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ ہماری توقع ہماری امید سے بہت بڑھ کے پی ایم ایل این کی پوزیشن آج بھی پنجاب میں الحمدللہ بڑی بہتر ہے بعض جگہوں پہ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے کینیڈیٹ جو ہیں ان میں اگر ہم تبدیلی کریں تو وہ سیٹیں بھی جو ہیں وہ ہم جیت سکتے ہیں تو اس بارے میں پارٹی کو اور پارلیمانی بورڈ کو میں بطور صدر پی ایم ایل این پنجاب جو ہے وہ اپنی معروضات جو ہے وہ پیش کروں گا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوئی تھرٹ ہے اور بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنا ان کی ضرورت ہے تو ان کو جو ہے وہ اس بات سے اس تشناہ جو ہے وہ کیا جائے گا ہمارے بعض بزراء بشمول میرے ان کو جو ہے وہ ریل تھرٹ ہے تو اس لیے بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ اٹھارہ سو سی سی سے زیادہ ہوگی لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی یہ بات کلیر ہوتی ہے تو نہ مجھے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھنے کا شوق ہے اور نہ ہی ہمارے تین چار اور لوگ ہیں جن کا تلق بھی بلوچستان سے اور کیپی کے سے ہے تو انہیں ریل تھرٹ ہے اور اس وقت دہشتگردی کے حالات جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں کوئی اللہ اپنا رحم کرے اور ہم اس میں کامیاب ہوں بلالہ اس وقت ہمیں بڑا الٹ رہنے کی جو ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ